اسلام علیکم گائز تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کسی بھی ڈیوائیس پہ پب جی کے لیے ہائی ریفرش ریٹ لے سکتے ہیں ابھی میں صرف اسے کہہ کہتے ہیں ایپل ڈیوائیس کی بات کروں گا کیونکہ انڈرویڈ پہ کرنا یہ بہت آسان ہے تو اگر آپ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ میں وہ بھی کروں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا تو میں اس کی بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا لیکن ابھی کے لیے میں صرف ایپل ڈیوائیس کی بات کروں گا تو جہاں تک اپل ڈیوائیس کا تعلق ہے تو اگر آپ دیکھیں آئی فون ٹوال پرو میکس بھی جو ہے وہ آپ کو صرف سکسٹی ہرڈز تک دیتا ہے سکسٹی ہرڈز سے اوپر نہیں دیتا تو آپ کو نائنٹی ریفرش ریٹ اس پہ کبھی بھی نہیں مل سکتا آپ جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں جو مرضی دیکھ لیں یہ آپ کی ہارڈ ویر لیمیٹیشن ہے اس کے علاوہ آئی پیڈ پرو ہے تو اگر آپ آئی پیڈ پرو کو دیکھیں یہ آپ کو ون ٹوانٹی ہرڈز ریفر ریفرش ریٹ دیتی ہے تو میرے پاس ابھی آئی پیڈ پرو ہے میں اس کیوں پر یہ سب کچھ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے میں نائنٹی ہرڈز پہ اسے چلا آ رہا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی ڈیوائیس ہے ہائی ہرڈ ڈیوائیس ہے جیسے آپ کے پاس آئی فون ٹول ہے آئی فون ٹول ہے آئی فون ٹول ہے آئی فون ٹول ہے ایکس میکس ہے تو اس پہ کیسے آپ ہائی ریفرش ریٹ اور ہائی گرافکس لے سکتے ہیں جیسے اب ہی آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں اپنی اس ڈیوائیس کو ایچ ڈی آر پلس نائنٹی ایف پیس چلا ہوں گا جو کہ نارملی آپ کو ایپل نہیں دیتا تو جو چیز سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے ادھر آپ نے اپنی ڈیوائیس کی سیٹنگز میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے بیسیکلی جو فائنڈ مائی آئی پیڈ او آف کرنا ہے اپنے اپنے نام پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فائنڈ مائی آئی پیڈ اتر سے میں نے پہلے ہی آف کیا ہوا ہے آپ نے اسے ٹاغل آف کر دینا وہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا تو آپ نے بس اسے اپنا پاسورڈ دے دیں اس کے بعد دوسری چیز اپنے پب جی میں جانا ہے پب جی اوپن کرنی ہے اور پب جی اوپن ہونے کے بعد اپنے سیٹنگ میں جا کے جو ان سے گرافک سیٹنگز آپ نے یوز کرنی ہے گرافک سیٹنگ مثلا یہ بیلنس ایچ ڈی آر الٹر ایچ ڈی آر آپ نے جو بھی اوپر سے سیلیکٹ کرنا وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے فریم ریٹ جو آپ کو میکسیمم ادھر شو ہو رہا ہوگا وہ آپ نے کر لینا اور باقی سیٹنگ بھی جس طرح آپ نے کرنی ہے وہ کر کے اسے اپلائی کر دینا اور لابی میں اور کومبیٹ میں سیم سیٹنگز رکھنی ہے یہ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ صرف اسے کہتے ہیں 50 fps تک دے رہا ہے ایچ ڈی آر پہ ایپیڈ اس سے زیادہ مجھے علاو نہیں کر رہا تو میں ایک گیم بھی سٹارٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ گیم میری بہت لیگ ہو کے چل رہی ہے اب آپ نے اپنے آئی پیڈ کو اسے کہہ کرتے ہیں اپنی پب جی کو ادھر سے بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے آئی پیڈ کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ کمپیوٹر پہ آپ نے یہ دو سافٹوئے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں ایک ہے آئی میزنگ آپ آئی میزنگ ڈاٹ کام پہ جائیں اور فری ڈاؤنلوڈ کر لیں اور دوسرا ہے ایچ ایکس ڈی ایچ ایکس ڈی بیسیکلی آپ کا ہیکس ایڈیٹر ہے جیسے آپ نورملی انڈرویڈ پہ جا کے اپنی ہیکس فائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ونڈوز کے لیے تو یہ دو آپ نے جب ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے میر کے پاس یہ یہ دونوں سافٹوئے ریدر پڑے ہوئے اور آپ نے آئی پیڈ کو اپنی آئی پیڈ کو کنیکٹ کر دینا ہے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ do you want to trust this کمپیوٹر تو اسے trust پہ کلک کر کے پھر آپ نے آئی میزنگ کھول دینا ہے اور آپ کونٹی نیو ٹرائل پہ کلک کر دیں اور یہ آپ کی آئی پیڈ ادھر اویلیبل ڈیوائسز میں شو ہو جائے گی ادھر سے آپ نے ایپس پہ کلک کرنا ہے اور ایپس میں آپ کے پاس ادھر پب جی ہے تو آپ نے اس کے پر رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے ایکسٹریکٹ ایپ پہ کلک کرنا ہے اور اسے ڈیکسٹاپ کے اوپر آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اور اسے اوکی کر دینا ہے کہ اس بیسیکلی سینگ دائٹ آئی میزنگ کھول ناو ایکسٹریکٹ اپلیکیشن ڈیٹا تو آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ اسے ادھر ایکسٹریکٹ کرے گا اور آپ اسے بیک اپ ناو پہ کلک کر دینا ہے اور یہ اب اسے بیک اپ کر کے ادھر ڈیکسٹاپ کے پر ایکسٹریکٹ کرتے گا اوکی گائز اب جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ادھر یہ فائل مل جائے گی پب جی موبل ڈاٹ آئی میزنگ ایپ تو اگر آپ کو ڈاٹ آئی میزنگ ایپ شو نہیں ہو رہا تو آپ فائل اوپن کریں گے ویو میں جائیں گے اور ادھر یہ جو فائل نیم ایکسٹنشن آ رہا ہے نا تو یہ آپ کو نیمز اور ایکسٹنشن دونوں شو کرے گا اسے چیک کر دیں گے تو آپ کو ڈاٹ آئی میزنگ شو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ گائز میک شور آپ کے پاس ونرار انسٹالڈ ہے اگر آپ پاس ونرار انسٹالڈ نہیں ہے تو صرف کروم پہ جائیں اور لکھیں ونرار اور ادھر سے آپ ونرار کی ویب سیٹ پہ جا کے اور ونرار ڈاؤنلوڈ کر لیں میرے پاس پہلے انسٹال ہے تو مجھے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ادھر آنا ہے اور رینیم کرنا ہے اس کو اور یہ جدر آئی میزنگ اپ لکھا ہوا ہے اس کی جگہ آپ نے رار لکھ دینا ہے اور یہ آپ سے پوچھے گا are you sure you want to change the file extension just click yes اور اس کے بعد یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کنٹینر میں اگر آپ اوپن کریں ڈاکیومنٹس اور شیڈو ٹریکر ایکسٹر ہے یہ ساری آپ کی پب جی کی فائل ہیں تو going to saved اور اس کے بعد save games اور save games میں آپ کو یہ فائل ملے گی active.sab تو بیسکلی یہ فائل ہے جس کو edit کر کے ہم 90fps یا extreme frame rate لے سکتے ہیں تو اسے میں ادھر دیکس ٹاپ پہ کوپی کرلوں گا اور اب کیونکہ یہ ایک hex فائل ہے تو اسے edit کرنے کے لئے میں اسے hex editor میں اوپن کروں گا تو اس طرح کیا آپ پاس یہ فائل اوپن ہو جائے گی لہذا آپ نے جا کے find پہ کلک کرنے اور ادھر آپ نے all capital لیٹرز میں لکھتے ہیں fps اور make sure کہ آپ text string میں ہیں اور اوکے پہ کلک کر دیں بلکہ آپ تھوڑا easy کر سکتے ہیں آپ اسے دوبارہ search پہ کلک کر رہے ہیں find fps اور ادھر search all کر لیں تو یہ جتنے بھی fps جدھر جدھر use ہو رہا ہے یہ دو جگہ پہ آپ کو ادھر show ہو رہا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ادھر یہ جو fps show ہو رہا ہے ادھر کر کے جو dot ہے یہ آپ کو zero five نظر آئے گا اگر اسے میں select کروں تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پہلے بھی کافی سارے zeros ہیں اور اس کے بعد بھی دو تین zeros ہیں لیکن یہ جو اندر ہے یہ zero five ہے اور یہ جب میں اسے select کیا ہے تو ادھر آپ کو dot یہ show ہو رہا ہے نہ بہت ساتھ ہے property کے اور نہ بہت دور ہے لابی سے نا تو سینٹر میں کر کے اسے اب right click کر رہے ہیں اور اسے fill section پر click کر دیں اب ادھر اگر آپ کا فون آپ کے باس آئی فون ہے جو صرف 60 fps تک اس کی screen ہے اس سے اوپر نہیں ہے اور آپ 60 fps run کرنا چاہتے ہیں تو ادھر zero six کر دیں تو یہ 60 fps تک extreme ہے کیونکہ zero five ultra ہے اور zero four جو ہے وہ اس سے کم اس سے کم پھر پیچھے وہ ایک ایک نمبر کم ہوتے جاتے ہیں تو اس پہ میں اوکے کر دوں گا تو یہ zero six ادھر آ گیا اب یہ دوسرے کے ساتھ بھی سین یہی کرنا ہے یہ ادھر تو ادھر یہ fps آ رہا ہے ادھر بھی آپ کو ادھر zero five میرا لکھا ہوا ملے گا مجھے یہ اور اسے میں سیلیکٹ کر لوں گا اور رائٹ کلک کر کے اسے فل سیکشن پہ کلک کر کے اسے بھی میں میں zero seven کرنے لگا ہوں کیونکہ میرا میری 90 fps سپورٹ کرتی ہے تو میں اسے zero seven کر دوں گا اور اسے بھی میں فل سیکشن zero seven اوکے یہ دونوں zero seven میں نے کر دیا اب میں ایک دفعہ پھر سرچ کر کے صرف دیکھ لیتا ہوں find fps all search all دیکھیں گائز اس نے مجھے ایک اور شو کر دیا تو یہ دو تو میں نے کر لیے اب یہ والا رہتا ہے fps level تو ادھر جا کے یہ اس کو بھی میں zero seven کر دوں گا فل سیکشن zero seven اوکے تو اب یہ تین جگہ پہ دیکھتے ہیں ادھر بھی zero seven ہے اس جگہ پہ بھی zero seven ہے یہ اور اس کے علاوہ ادھر بھی میں نے zero seven یہ تین جگہ پہ اپنے چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ ctrl s یا پھر آپ یہ بھولا فائل کا وٹن کلک کر کے اسے save کر سکتے ہیں اور اسے close کر دیں اب آپ نے یہ فائل اٹھانی ہے اور واپس پیسٹ کر دینا ہے اور میک شور ادھر جو update mode وہ add and replace فائل پہ ہو اور اسے آپ نے اپوکے کر دینا ہے اور یہ کچھ ٹائم لے گا لیکن بہت جلدی ہو جائے گئے اور یہ ہو گیا ہے اب آپ نے اسے close کر دینا ہے اور واپس آپ نے اس کے اوپر rename پہ کلک کرنا ہے اور raw کی جگہ جو یہ پہلے تھا amazing app اسے واپس وہ ہی کر دینا ہے amazing app اور پھر اسے allow کرنا ہے اب یہ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس فائل کو آپ save رکھیں اپنے پاس کیونکہ اگر آپ غلطی سے settings change کر دیتے ہیں ڈیوائس میں جا کے کیونکہ یہ کرنے کے بعد آپ نے جا کے اس کی graphic settings نہیں دوبارہ چینج کرنی کیونکہ دوبارہ چینج کریں گے اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ نے لا کے صرف اسے پھر PUBG کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کرنا ہے اور وہ کہے گا کہ ہے کہ do you want to restore app data and reboot the device just click continue اور یہ ہے وہ سکھے کہتے ہیں یہ جو اپ آپ کا PUBG یہ دوبارہ آپ کے iPad پہ انسٹال کر رہا ہے اب آپ کے iPad یا پھر جو بھی آپ device use کریں وہ restart ہو ہو گئی ہے تو یہ آپ کو unlock کرنے کے لئے بولے گا اور آپ سے password آپ کا مانگے گا تو میں نے یہ unlock کر دیا اور اس کے بعد اس کے کہتے ہیں صرف next کرتوں ہوں اسے اور آپ کو ادھر بھی green check mark show ہو گیا ہے اور ادھر بھی جب میں unlock کروں گا continue continue اور ادھر آپ کو ہو سکتا ہے وہ پوچھے کہ choose how you want to transfer apps and data to this iPad or iPhone whatever it will ask you click don't transfer apps and data اور پھر آپ سے آپ کی apple id کا password مانگے گا اگر آپ سیٹنگ میں جائیں تو گرافکس میں جا کے دیکھیں تو ادھر آپ کو ultra ہی شو کر رہا ہے لیکن چل 90 fps پر آئے وہ بھی میں game چلاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا بیک اینڈ میں وہ 90 fps ہو گیا ہو اور آپ نے ادھر کوئی بھی settings change نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ نے کچھ نہیں چینج کرنا تو اسے میں close کر دوں گا اور ایک دفع پھر game شروع کر دوں گا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دumping موسیقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انڈرویڈ کے لیے بھی کروں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا تو میں انڈرویڈ کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تینکیو